موسیقی 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 ہاتھ اٹھانے سے پہلے دس بار سوچتا ہے ایک تازہ ادارن میں آپ کو دے دوں مد پردیش کا جہاں موتن شکلہ نے ایک ایسی سماج کے اوپر موت دیا تھا مکھ منتری کو اس میں آنا پڑا اور مکھ منتری کو چاہے فرضی ہی سہی باؤں دھونے پڑے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جہاں علاقے کا پردھان نہیں جا پاتا ہے جہاں علاقے کا مکھیا نہیں جا پاتا ہے آج نوں کی بات آپ کا رہے کون جا رہا علاقے کا مکھیا پردھان نہیں بول جکتا بدایق نہیں بول جکتا سانچت خاموش وہاں مکھ منتری آ رہے پردھانے سمجھ یہ بجے بجے یہ تھا اور وہ جیل میں بھی ہے دونوں بات سمجھ یہ پریونشن آف ایٹرو سٹی ایکٹ میں وہ جیل میں ہے اس پر این ایسی بھی لگ گیا اس پر ایسی ایسی ایکٹ بھی لگ گیا بات سمجھ میں آئی آپ کو تو ہم لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں سرکار سے کہ آپ مسلمانوں کو بھی اسی ایکٹ میں شامل کر دیں یہ کوئی اس کے لئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں لوگ سبارہ سباب بحث کی ضرورت نہیں صرف آپ کو ایک آرڈینن سلانا ہے انکیلوٹ کر دیں گے نمبر ون یدی پورے مسلمانوں کو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو ڈپریس کاشٹ کے مسلمان ہیں جسے آپ پسماندہ مسلمان کہتے ہیں جس پر اب سیاست بھی ما شاء اللہ ہو رہی ہے جس پر ہمارے پردامتری جی نے واضافتہ چنتہ پرکٹ کی ہے کہا ہے اپنے باشنوں میں کہ یہ سیکشن جو ہے وہ دوا کچلا ہے مارجنلائز سیکشن ہے یہ پردامتری جی نے اپنے باشن میں کئی برادریوں کے نام گنائیں ہیں میں کہتا ہوں آپ نے جن برادریوں کے نام گنائیں پردامتری جی اور آپ نے کہا ہے کہ ان کا شوشن ہوتا ہے سماج میں ان کا اتپیڑن ہوتا ان پر اتیچار ہوتا یہ مکدھارہ سے کٹے ہوئے تو یہ جو مارجنلائز سیکشن ہے مسلمانوں کا جسے آپ پسماندہ کے نام سے جانتے ہیں آپ ان کو ہی اس میں شامل کر لیے اتنی سی سمپل مانگ اس لیے ہے کہ ید ہی ایسا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے نو میواد کا پورا علاقہ جو ہے پسماندہ مسلمانوں کا مٹھی بھر وہاں سے مشکل سے دو چار پرسنٹ نکلیں گے جو سو کولہ شراف جی نے آپ کہہ سکتے ہیں سارے پسماندہ ہیں تائر پمچر بنانے والا کون ہے پسماندہ ہے مچھلی مرغہ بیچنے والا کون ہے پسماندہ ہے سبزی بیچنے والا کون ہے پسماندہ ہے ابھی ابھی گرگاؤں میں جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس کے دکان میں آگ لگائی گئی تھی سوفے کا گدے کا جو کاربار تھا سوفے کا گدے کا جو کاربار تھا جس کے دکان میں آگ لگائی گئی تھی مراد آباد کا وہ بتایا جاتا ہے ملہ جی آپ نے دیکھا ہوگا نام تو وہ کون تھے وہ منصوری تھے جو رہزائی کا توشک کا تکیہ کا کام کرتے ہیں روئی کا کام کرتے ہیں جنہیں آپ دھونا کہتے ہیں پردام تریدی نے اس برادری کا نام لیا اب دن کے اجالے میں اس کے دکان میں آگ لگا دی گئی کوئی کاربائی آگ لگانے والوں پر نہیں ہے یدی وہ پریونشن آپ ایٹرو سٹی ایکٹ کے دائرے میں ہوتے تو آگ لگانے والا جیل میں